اسلام علیکم فرینڈز آج ہماری امہ بنانے جا رہی ہے پالک کی پکوڑی اور ان پالک کی پکوڑیوں کو سردیوں میں چائے کے ساتھ کھانے کا تو مزہ ہیہ لگاتا ہے تو پکوڑی بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے آدھا کلو پالک لی ہے جسے ہم نے باری کھاٹ لیا تھا اور ہم نے اس میں دیڑ سو گرام بیسن آٹ کیا ہے اب ہم اس میں دو ٹیبل سپون چاول کا آٹا آٹ کریں گے اور پھر ان سب چیزوں اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے اور اس کا جو گھول ہے اسے ہمیں گاڑا ہی رکھنا ہے پتلا نہیں کرنا ہے اب ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک آٹ کریں گے اور اب ہم اس میں ایک ٹی سپون لال مرچ کٹی ہوئی آٹ کریں گے کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک ٹیبل سپون کان فلوڑ لیا ہے یہ سب چیزیں آٹ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیں گے اب یہاں پہ ہم نے ایک پین میں تیل لیا ہے اور اسے پری ہیٹ کر لیا ہے اب ہم ان کو پکاڑی کی شیپ میں اس میں سپریٹ کریں گے ان پکاڑیوں کو ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور جو ہم نے چاول کا آٹا اس میں آٹ کرا تھا اس کی وجہ سے یہ کرسپی ہو گئی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا چانل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے شکریہ